اسلام علیکم سٹورنٹس آج ہم وکیبلی ٹوئنٹی ٹو کرنے جا رہے ہیں اس میں کچھ ایسے ورڈز کی سیلیکشن کی ہے جو انسان کی شخصیت کے منفی یا مصبت پہلو کو بیان کرتے ہیں سوفٹ ہارٹڈ نرم دل غم گسار مائی گرین مادر واس آ سوفٹ ہارٹڈ لیڈی میری دادی ماں ایک نرم دل خاتون تھی مائی گرین مادر واس آ سوفٹ ہارٹڈ لیڈی سوفٹ ہارٹڈ نرم دل غم گسار سٹون ہارٹڈ پتھر دل سنگ دل مائی گرین مادر واس آب اتنے سنگ دل کیوں ہو سٹون ہارٹڈ پتھر دل یا سنگ دل ہارڈ ہارٹڈ سنگ دل بے رہم بے حس ہارڈ ہارٹڈ پیپل سیلٹم ہلپ ادر سنگ دل لوگ شاید ہی کسی کی مدد کرتے ہیں ہارڈ ہارٹڈ سنگ دل بے رہم یا بے حس کو کہتے ہیں اور سیلٹم کبھی کبار یا شاید ہی ہیلپ مدد کرنا یہ آپ کے پاس فرسٹ ورب ہے ہیلپٹ ہیلپٹ اس کا سیکنڈ اور تھرڈ ورب ہوتا ہے گوڈ ہارٹڈ ہمدرد شفیق یا سخی انسان کو کہتے ہیں میرے ٹیچر واقعی ایک ہمدرد انسان ہے سافٹ ہارٹڈ ہمدرد یا شفیق لائن ہارٹڈ بہادر شیر دل لائن ہارٹڈ سولڈرز فورٹ بریولی شیر دل یا بہادر سپاہی بڑی دلیری سے لڑے بڑی بہادری سے لڑے بریولی دلیری سے بہادری سے اور فورٹ جو ہے یہ فائٹ کا سیکنڈ ورب ہے فائٹ فورٹ فورٹ لڑنا اوپن ہارٹڈ دوستانہ مہربان کھلے دل کا کھلے دل کے لوگوں کو ہر جگہ خوش حمدید کہا جاتا ہے اوپن ہارٹڈ دوستانہ مہربانیہ کھلے دل کا بروکن ہارٹڈ دکھیہ ٹوٹے دل والا رنجیدہ دکھیہ دل والے آشک نے ہمیشہ کے لیے شہر چھوڑ دیا بروکن ہارٹڈ دکھیہ ٹوٹے دل والا فوریور ہمیشہ کے لیے اور لور آشک محبت کرنے والے کو کہتے ہیں لیو کا سیکنڈ ورب اس میں لگا ہے لیو لیو لیفت 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 اس کا سیکنڈ اور تھرڈ ورب ہے وارم ہارٹڈ گرم جوش دوستانہ کیسٹس will remember the warm hearted welcome for many days مہمان گرم جوشی والا استقبل کئی دنوں تک یاد رکھیں گے وارم ہارٹڈ گرم جوشی والا گرم جوش دوستانہ یا مہربان ٹینڈر ہارٹڈ مہربان نرم دل کا don't be hard on her she is quite a tender hearted girl وہ بہت نرم دل رکی ہے اس پر سختی مت کرنا don't do plus not ہے to be hard on someone کسی پر بے جا تنقید کرنا سختی کرنا کسی پر سخت تنقید کا انشانہ بنانا tender hearted نرم دل مہربان big hearted شریف مہربان بڑے دل والا you may ask him for help because he is a big hearted person آپ اس سے مدد کا کہہ سکتے ہو کیونکہ وہ ایک بڑے دل والا انسان ہے big hearted بڑے دل والا شریف انسان light hearted بے فکر یا خوش باش خوش دل his light hearted talk amused us lot اس کی بے فکری والی یا خوش باش بات چیت نے ہمیں بہت زیادہ محضوظ کیا light hearted بے فکر یا خوش باش اور talk ویسے verb ہوتے اس کا مطلب بات کرنا بولنا ہوتا ہے talk talked talked اور یہاں یہ conversation گفتگو کی سینس میں آیا ہے اور amuse کا مطلب ہوتا ہے محضوظ ہونا لطفندوز ہونا یا محضوظ کرنا لطفندوز کرنا amuse amused amused اس کا سیکنڈ اور تھرڈ verb ہے kind hearted رحم دل یا نرحم دل everyone was sad at the death of that kind hearted lady اس رحم دل خاتون کی موت پر ہر کوئی افسردہ تھا everyone ہر کوئی sad دکھی ہونا افسردہ ہونا kind hearted رحم دل cold hearted sخت دل یا ظالم no one can expect kindness from a cold hearted person like you آپ جیسے ظالم انسان سے کوئی بھی مہربانی کی امید نہیں کر سکتا cold hearted sخت دل یا ظالم half hearted بدلانہ جوش کے بغیر یا لا پرواہ half hearted effort can't bring the desired results بے دلانہ کوشش مطلوب بنتائج نہیں دے سکتی یا بے دلی سے کی گئی کوشش مطلوب بنتائج نہیں دے سکتی clear headed ذہین تیز فہم he is a clear headed student and understands everything in ajifi وہ ایک ذہین طالب لمحہ اور ہر بات ایک لمحے میں سمجھ جاتا ہے clear headed تیز فہم ذہین understand سمجھنا understood understood اس کا second اور third verb ہے اور in ajifi students یہ idiom ہے اس کا انطلب ہوتے ہیں ایک لمحے میں یا جلدی جلدی muddle headed بکھلایا ہوا بہکا ہوا he entered the room muddle headed and broke the news of his father's death وہ بکھلایا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اپنے باپ کی موت کی خبر سنائی he entered the room muddle headed and broke the news of his father's death air headed احمق بیوکوف an air headed person like him can't step forward in life اس جیسا احمق انسان زندگی میں آگے نہیں بھڑ سکتا air headed احمق بیوکوف step forward آگے بھڑنا can't can plus not cool headed poor school بردبار he stayed cool headed even after his worst failure وہ باتری ناکامی کے بعد بھی پرسکون رہا cool headed پرسکون بردبار اور worst failure بری ناکامی باتری ناکامی bare headed برہنہ سر یا ننگے سر we saw a bare headed and bare footed woman crying in the street ہم نے ایک برہنہ سر اور برہنہ پا عورت کو گلی میں روتے ہوئے دیکھا thick headed احمق بیوکوف you are not a thick headed a person as you pretend to be آپ جتنے بیوکوف دیکھتے ہو اتنے ہو نہیں thick headed احمق بیوکوف pretend بہار نہ کرنا pretend pretended pretended اس کا second اور third verb ہے open minded کشادہ دل کھلے ذہن کا open minded people accept the change eagerly کھلے دل والے یا کشادہ دل لوگ تبدیلی شوق سے قبول کر لیتے ہیں eagerly شوق سے change تبدیلی یہاں non کے طور پر آیا ہے جب اس کو verb کے طور پر یوز کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی لانا changed changed اس کا second اور third verb ہوتا ہے accept قبول کرنا first verb ہے accepted accepted اس کا second اور third verb ہے open minded کہتے ہیں کشادہ دل یا کھلے ذہن oppose oppose مخالفت مخالفت کرنا first verb ہے opposed oppose discuss second اور third verb ہے like minded ہم ہم مقصد سکسیسفل اس کی مستقل مزاجی نے اس کو کامیاب بنا دیا یا single minded سکسیسفل کامیاب made make کا second verb ہے make made made simple minded سادہ دل بناوت کے بغیر اکل سے بغیر بددو جس کو کہتے ہیں you are not as simple minded to be deceived by him آپ اتنے بھی سادہ دل نہیں کہ اس سے دھوکہ کھا جاؤ strong minded قوی دماغ قوی طبیعت کا مالک you can't convince a strong minded man like him آپ اس جیسے قوی دماغ والے آدمی کو قائل نہیں کر سکتے you can't convince آپ قائل نہیں کر سکتے a strong minded man like him اس جیسے قوی دماغ انسان کو convince کا مطلب ہوتا ہے قائل کرنا convince it کا second اور third verb ہے اور can't can plus not heavenly minded پارسہ نیک there are some heavenly minded people in this age of materialism too مادیت پرشتی کے اس طور میں بھی کچھ پارسہ لوگ موجود ہیں heavenly minded پارسہ یا نیک materialism مادیت پرشتی age زمانہ یا دور کو کہتے there are some heavenly minded people in this age of materialism too مادیت پرشتی کے اس دور میں بھی کچھ پارسہ لوگ موجود ہیں سٹوئنٹ سے دیکھا آپ نے آج کا وکیبلی کا لیکچر اس کے اپنے اچھی طرح سے پریکٹس کرنی ہے ان ورڈز کو اپنے زیر نشن کرنا ہے تاکہ وقت ضرورت آپ کے کام آس سٹوئنٹ آج کے لئے اتنا ہی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازے دیجئے اپنا خیال رکھئے خدا حافظ